اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لاس فاز ہوم کوکنگ آج آپ کے ساتھ آلو پھلکی چنہ چاٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کے لئے میں چٹ پٹا مزدار سا کھٹا پانی بناوں گی ایک افطار سپیشل ریسیپی ہے بہت بزگی ہے بہت آسان بھی ہے اس کو بنانا تو آپ نے ریسیپی مکمل دیکھنی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے تو چلیں مزدار سا آلو پھلکی چنہ چاٹ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر پھلکیوں کے لئے میں پہلے بیسن کو گھول کر رکھ لوں گی جس کے لئے میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون ایک چھننی میں ایڈ کر دیا ہے بیسن کے اب اس کو میں چھان لوں گی کیونکہ اس میں گھٹلیاں ہوتی ہیں بیسن میں تو وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے آپ چھننی میں اس کو چھان لیجئے گا بیسن کو چھاننے کے بعد اس میں نمک شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس کے بعد زیرہ شامل کر رہی ہوں ایک ٹی سپون تھوڑا سے اس میں بیکنگ سوڈا یعنی میٹھا سوڈا کھانے والا سوڈا بھی جائے گا تقریباً ون فور ٹی سپون کے برابر پہلے اس کو ہم ڈرائے مکس کریں گے اور ڈرائے مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سے کر کے پانی شامل کرتے ہوئے ایک ایسا بیٹر آپ نے ریڈی کرنا ہے جو کہ نہ زیادہ پتلہ ہو نہ زیادہ تھیک ہونا چاہیے بیٹر اس وقت ریڈی ہو چکے ہیں یہ کنسسٹنسی آپ چیک کر لیں پس اس طرح سے یہ ہونا چاہیے اس کو ریڈ دینا ضروری ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو ریڈ دے دیں گے جب تک ہم اس کے لیے کھٹا موزدار سا پانی بنا لیں گے یہاں پر میرے پاس ایملی کا پلپ ہے جو کہ ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر جس کو میں نے چھان لیا ہے اور اس میں تمام چیزیں شامل کریں گے تھوڑا سا پودینہ تھوڑی سی ہری میرچیں تھوڑا سا اس میں ہرہ دھنیا بھی شامل کریں گے ہرہ دھنیا شامل کرنے کے بعد اس میں ہم نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون میں اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ شامل کر رہی ہوں کٹی ہی لال میرچیں اس میں ٹو ٹی سپون شامل کریں گے اس کے علاوہ اس میں سابو جیرہ شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہم اس میں کالا نمک شامل کریں گے ون فور ٹی سپون اب ان تمام چیزوں کو ہم کافی اچھا گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے میں اسی وال میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو بھی ہم رکھ دیں گے ڈھک کر ایک سائٹ پر بیسن کو بھی کافی اچھا ریسٹ مل چکے تاکہ میں پانچ سے سات مینٹ گزار چکے ہیں بیسن بھی کافی اچھا سٹیبل ہو گیا دیکھیں اس نے بس سوڈا ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کو ریسٹ دینا ضروری ہوتا ہے تو یہ کنسسٹنسی آپ چیک کر لیں بس یہ پورنگ کنسسٹنسی میں ہونا چاہیے اس کے لیے میں نے تیل پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ لیا ہے ہاتھ یا چمچ ہی مدد سے آپ اس میں پھلکیاں بنا کر شامل کرتے رہیں گے شیپ اور سائز اس کے لیے ضروری نہیں ہے تو بس اس میں پھلکیاں بنا کر شامل کرتے رہیں گے جیسے جیسے یہ پھلکیاں پکنا شروع ہو جائیں گے ہم ان کو ٹرن کر لیں گے اور اچھا سا ریکوائیڈ جو بھی کلر ہوگا اس طرح سے ہم ان کو فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے بعد ان کو یہاں سے نکالیں گے یہ دیکھیں کافی اچھی ہے فرائے ہونا شروع ہو چکے ہیں تو میں نے ان کو ٹرن کرنا شروع کر دیا تھا اس طرح سے ہی کیا ہوتا ہے ایکول ہی ان کے اوپر کلر آ جاتا ہے تو سمچ ہلاتے ہوئے اس کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ان تمام پھلکیاں کو یہاں سے نکالیں گے باقی کا جو پیسن بچ کیا ہے اس کی بھی ہم اسی طرح سے پھلکیاں بنا کر شامل کریں گے تمام پھلکیاں بن چکی ہیں اب اس کی اسیمبلنگ کی باری ہے کھٹا پانی ایک بڑے سے بال میں شامل کریں گے اور جتنا ایکسٹرا پانی آپ کو ریکارڈو اتنا آپ اس میں شامل کر لیجئے گا مزید اس کی بعد تمام جو پھلکیاں ہمیں نے بنائی تھی وہ تمام اس میں ایٹ کر لیں گے پھلکیاں اس میں کافی اچھی سوک ہو جاتی ہیں اور یہ کھٹا پانی بھی ایبزورب کر لیتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک کپ کے برابر ابلے ہوئے چنے ہیں وہ بھی شامل کریں گے ساتھ میں ابلے ہوئے آلو جن کو میں نے چوکور پیسن میں کٹ کیا ہے شامل کر دیں گے ان تمام جوزوں کو ڈال کر کافی اچھا میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد اس میں پیاز بھی شامل کر دیں گے راؤنڈ شیپ میں پیاز کو شامل کر کے اس میں اس چارٹ میں شامل کیا جاتا ہے تو راؤنڈ شیپ میں اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے ساتھ میں کچھ پودینے کی پتیاں بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردرسی مزدار سی کھٹے پانی والی آلو پھلکی چنہ چارٹ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ نے آسان سی مزدار سی ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بے حد پسند آئے گی اور کومنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں گے ریسیپی آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ نیکس مزدار سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ